پیٹرول تین روپے بہتر پیسے فی لیٹر مہنگا قیمت دو سباؤن روپے دس پیسے ہو گئی ڈیزل کی قیمت میں بھی تین روپے انتیس پیسے کا اضافہ میٹی کا تیل اور لائٹ ایزل معمولی سستہ ملک میں سیاسی استقام لانا پڑے گا چاہے بات چیز سے ہو یا لاتھی سے چیرمنٹ پیپس پارٹی بلال بھوٹو نے کہا کوئی غیر جمہوری اور غیر سیاسی کردار اپنا کر سیاسی رد عمل کی عبید نہ رکھے خیار پاکتوں خواہ سے اب وفاق پر حملہ نہیں ہوگا پی ٹی آئی نے میشت تباہ کرنے کی ایک اور کوشش کی وزیر دفاع خاض عاصف کا کہنا ہے وفاق پر ان کا حملہ ناکام بنایا اب یہ لوگ لاشوں کا پراپاگینڈا کر رہے ہیں علی بن گناپور کارکنوں کو چھوڑ کر ایسے بھاگے کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی خیار پاکتوں خواہ میں گورنر راج لگانے کا کوئی ارادہ نہیں وزیر دفاع اتارت بولے پی ٹی آئی کے شرپسندوں کو منکتی انجام تک پہنچا جائے گا جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کا سپیڈی ٹائل ہوگا تین روز ہوگئے پی ٹی آئی لاشوں کا کوئی ثبوت سامنے نہ رہا سکی غزہ کی ویڈیوز ڈی چوک کہہ کر استعمال کی جا رہی ہیں کینڈرنز پر موجود شخص نباس نہیں پڑھ رہا تھا ٹک ٹاک بنا رہا تھا وفاقی وزیر آنہ تعمیر حسین نے کہا ملک کی ترقی و استقام کے لیے فتنے کا خاتمہ بہت ضروری ہو چکا شر پسند جماعت پی ٹی آئی نے ملک کی ترقی روکنے کے لیے انتشار کا راستہ اپنایا شر پسندوں کو ایسی کڑی سزا دلوائیں گے جو آئندہ کے لیے مثال بنے گی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کے زخمی سیکیورٹی اہلکاروں سے وعدہ کا پی ٹی آئی ورکرز نے پولیس پر قریب سے فائرنگ کی برحمانہ تشدد سے پیشتر پولیس اہلکاروں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں آنکھیں متاثر ہوئیں شر پسند سیاسی جماعت کو پولیس جوانوں پر حملے کرتے ہوئے شر مانی چاہیے تھی تمام شر پسندوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے وزیرالہ پنجاب کا سی ایم اچ راول پنڈی کا دورہ پر تشدد احتجاج میں زخمی رینجرز اور پولیس اہلکاروں کی آیادت دھرنا دینے یا آگ لگانے سے کوئی آزاد نہیں ہوگا اگر آزاد ہونا ہے تو عدالتوں سے ہی ہوگا گورنر کے پی فیصل قریم کنڈی صوبائی حکمت پر برس پڑے کہا قرم واقعے کے بعد دوبارہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوا فاتحہ تک نہ کی گئی صوبے میں آگ لگی ہے وزیرالہ کو صرف وفاق پر شرحائی کی فکر ہے آئین میں گورنر راج کی شک موجود ہے لگانے یا نہ لگانے کا فیصلہ وفاق نے کرنا ہے فیصل قریم کنڈی مزید بولے امن و امان پر پانچ جسمبر کو بلائے گئی اے پی سی میں وزیرالہ کو بھی شرکت کی دعوت دیں گے فیلحال امن و امان کے لیے سب ایک ہو جائیں جب الیکشن آئے گا سیاست کر لیں گے حکومت کے ایک دن بھی چلنے کا جواز نہیں بنتا سربراہ جی جوائی مولانا فضل رحمان کا دوبارہ الیکشن کا مطالبہ مزید بولے کہ ایپی میں گورنر راج نہیں لگ سکتا حالات ایسے نہیں ہم کسی جماعت پر پبندی لگانے کے حق میں بھی نہیں پی ٹی آئی کو بھی اپنے طرز عمل پر سوچنا ہوگا صوبے کو مرکز سے لڑانے کی روش ٹھیک نہیں جو بھی ہتھیار اٹھائے گا دہشت گند کہہ رائے گا انقراب کرنے والوں کے ساتھ دہشت گندوں والا سلوک ہوگا وزیرالہ کے پی علی بن گرنڈاپور کا صلح قرم کے تنازے پر کوہات میں عوام اجتماع سے خطاب کہا صوبائی حکومت کی درخواست پر علاقے میں فوج تائینات ہے سب مل کر علاقے میں پائیدار امن کے لیے مربوط کوشش کر رہے ہیں سیاسی اختلافات اپنی جگہ امن کے لیے وفاقی حکومت ایف سی کے پلاترونز فراہم کرے آرزی طور پر بگ گھر فیملیز کے لیے فنس ترجیحی بنیادوں پر جاری کریں گے فزیر اعظم آئندہ ہفتے سعودی عرب کا دورہ کریں گے شہباز شریف قاپ سکسٹین کانفرنس میں شریک ہوں گے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی کانفرنس کی سائیڈ لائن پر عالمی رہنواؤں سے ملاقات ہوں گی وزیر اعلا پنجاب کو چین کے سرکاری دورے کی دعوت مریم نواز روامہ چین کا آٹھ روزہ دورہ کریں گی مریم نواز کی حکمران جماعت کیمنس پارٹی کے دعوت پر چین کا دورہ کرنے والی پہلی خاتون وزیر اعلا ہوں گی مریم نواز بیجنگ شنگھائی اور گوانگ ڈونگ جائیں گی چینی حکمران جماعت کے قائدین اور اہم حکومتی رہنواؤں سے ملاقاتیں ہوں گی پنجاب اور چین میں سرکاری اور نیچی سطح پر تجارتی روابط بڑھانے پر بات ہوگی بانی پی ٹی آئی سے وقلہ کی ملاقات دوسری روز بھی نہ ہو سکی وکیل فیصل چودری کا کہنا ہے آخری ملاقات 26 نومبر کو ہوئی عدالتی حکم بھی نہیں مانا چاہ رہا ادھر وقلہ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کے لیے درخواست اس عدالت دیشگردی عدالت راول پنڈی نے تفتیشی آفیسر کو طلب کر لیا ادھر اسلام آباد میں اتجاج سے گرفتار پی ٹی آئی کے 156 کارکنان کا جسمانی ریماند منصور انصدار دیشگردی عدالت نے ملزمان کا مزید چار ہسا جسمانی ریماند منصور کر لیا دو خواتین کے جسمانی ریماند کی استعداد مستند بیپلز پارٹی کا ستانوما یوم تاسیس ملک بھر میں تقاریب کا ہے تمام پارٹی راہنماؤں اور کارکنوں کی شرکت جگہ جگہ کیک کاٹے گئے جام شوروں میں تقریب سے خطاب میں بیپلز پارٹی کے خلاف جتنی سازشیں ہوئیں پارٹی اتنی ہی مضبوط من کر ابری شیمن بلاول بھٹو نے 26 آئینی ترمیم کروا کر بیوی شہید کا وعدہ پورا کر دیا رضا ربانی بولے بیپلز پارٹی کسی صوبے میں گورنر راج کے لیے تیار نہیں صوبائی خود مختاری اور وفاقیت کے لیے جد و جوہد جاری رکھیں گے صوبائی وزیر شرجیر میمن نے کہا بیپلز پارٹی کے قیام کا مقصد جمہوریت کو مضبوط کرنا تھا وزیر اللہ بلوچستان نے صوبے میں بیپلز پارٹی کو مضبوط کرنے کا آزم دوہرا دیا کہا عوام کے حقوق کے لیے جد و جوہد جاری رہے گی بلوچستان کے لیے بیپلز ایمبولنس سروس لانے کا اعلان وزیر اعلیٰ سندھ کا نائے وزیراعظم اسحاکڈار کو خط چولستان کینال پر تحفظات کا اظہار چولستان کینال کی تعمیر نہ کرنے کی وفاقی حکومت سے بقاعدہ درخواست خط میں کہا پنجاب حکومت نے عرصہ سے پانے کی دستیابی کا سرٹیفکیٹ لیا تھا صوبہ سندھ کو پانے کی دستیابی سے متعلق عرصہ کے سرٹیفکیٹ پر تحفظات ہیں